شان رسالت میں گستاخی کے خلاف مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نرمل کے زیر احتمام تاریخ ساز ریالی اور نرمل بند کامیاب نظر آیا تفصیلات کے مطابق نرمل کے تمام جماعتوں کے متحدہ محاس مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نرمل کے ذمہ داران کے اعلان پر بدنام زمانہ ملعون و مردود یتی نرسنگا ننکی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے خلاف بتاریخ چودہ اکٹوبر دوہزار چوبیس بروز پیر شہر نرمل احتجاجی طور پر پور امند بند منایا گیا بالخصوص مسلمان تاجیروں اور ہوتل مالکین نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف اپنے زبردست غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بند کے طور پر حصہ لیا اور بعد نماز زہر جام مجلد نرمل تھا آرڈیو آفیس تک تاریخ ساز احتجاجی ریالی نکالی گئی جس میں ہزاروں فرزندہ نے توہیدن شرکت کی اور غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلق شغاف نعرے سے نرمل شہر گونج اٹھا اس مظاہرے میں شریک افراد اپنے ہاتھوں میں گستاخی رسول کے خلاف جوش و جذبات سے لبریز نعروں پر مشتمل پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے مسلم جائنٹ ایکشن کمیٹی نرمل کے ذمہ داران کی خیادت میں یہ ریالی آرڈیو آفیس پہنچی جہاں آرڈیو نرمل کو ایک یاداش پیش کی گئی جس میں گستاخی رسول کو گرفتار کرنے اور فانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مفتی احسان شاہ خاسمی نرمل امائم صدر عظیم بین یعیہ اور محمد عزور الدین محمد مطین نے کہا کہ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاخی کسی بھی حال میں نا خابلے برداشت تھے ذمہ دارانے جوئنٹ ایکشن کمیٹی نے اس موقع پر نرمل بند کو کامیاب بنانے اور تاریخی اعتجاجی ریالی نکالنے میں حصہ لینے والے سبی اعباب کا تہی دل سے شکریہ ادا کیا اس موقع پر توید الدین رفو کپل کانسلر کے علاوہ اس ریالی میں مسلم جوئنٹ ایکشن کمیٹی نرمل کے ممبران مفتی عبدالعلم فیصل خاسمی مفتی ریاض الدین انساری خاسمی مفتی احسان شاہ خاسمی عظیبین یا محمد متین عبدالجاوید سلیم کانسلر ابرارو لسن مدلیسی کانسلر امتیاز احمد محمد عظر الدین محمد مجاہید محمد عبداللہ شاہ انور پاشا خادری سلمان خان کوپشن ممبر محمد شاہید محمد مجاہید مجیب الدین حافظ جاوید چاند پاشا عبدالعظیم محمد عرفان کے علاوہ مفتی عرفان اشاہ دی نمران اللہ کانسلر اور کثیر تعداد میں نوجوان موجود تھے مسلمانوں نہ گھبراؤ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے جب یہ قرآن باقی ہے کہ کافی کیا سمجھتے ہیں جو ہر روز ہم سے علشتے ہیں انہیں کہہ دو ابھی کرولا کا آخری میدان باقی ہے نرمل کے غیور مسلمان آج مسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ بتائیں اور یہاں پہ نرمل میں آج ساری کاروبار تکانے بند کر کر ایک جامعہ مزید سے ریالی لے کر نرمل آڈیو آفیس پہنچے اور یہاں پر آڈیو کو ایک میموریڈم دیا گیا اور یہ میموریڈم میں التجا کی گئی جو یو پی غازی آباد کا رہنے والا سومی آدی نرسیگانن جو جبھی بھی مو کھولتا ہے اپنی گندی زبان سے اناپ شناب بکتا ہے وہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غصتا ہی کرنے کی کوشش کی ہم بلکل اس کے لیے برداشت نہیں کر سکتے آج ہندوستان کا یہ ماحول ہو گیا دس سے بارہ سال سے یہ ماحول ہو گیا ہندوستان کا جس کو بھی سیاسی سماجی طور پر اگر کسی کو شورت حاصل کرنا ہے کسی کو ایمیلنے بننا ہے کسی کو ایمپی بننا ہے تو وہ مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتا ہے مسلمانوں کو گالی دیتا ہے اور اوہ ایمپی ایمیلنے بنتا ہے اور ان کو سیاسی جماعتیں ان لوگ کو سپورٹ کرتی ہے لیکن اب یہ چلنے والا نہیں ہے مسلمان اور برداشت کرنے والا نہیں ہے بھائی اور اس کا چھیلہ نسی انن کا چھیلہ کہتا ہے میں علی کا اور محمد کا پتلا پھکوں گا ارے بے وخوف علی کون ہے محمد کون ہے تجھے نہیں معلوم ارے وہ رحمت اللی العالمین ہے وہ ہمارے رسول نہیں سارے عالم کے رسول ہیں ارے بے وخوف کس کو دھمگی دے رہا ہے تو ایسا کہتا ہے کہ پروٹیس بن کرو ورنہ میں علی کا محمد کا پتلا پھکوں گا نعوذ باللہ سو بار ہزار بار لاکھ بار نعوذ باللہ ارے بے وخوف کس خوم کو دھر آرہا ہے تو ہماری تاریخ نہیں جانتا کیا ارے جس کی ماں انہیں گربالا کی کہانی سنا کر جس کو دودھ پلایا تو اس خوم کو دھر آرہا ہے جس کیا ہے سو بھر آرہا ہے سو بھر آرہا ہے آج یہاں پر نرمل کے غیور مسلمانوں نے آج چودہ تاریخ کو پورے نرمل کے راشدوں تو یہ میسیج نے دیا ہے کہ ابھی محمد کے غلام زندہ ہے اور جب تک غلامان محمد زندہ رہیں گے سریف اور گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا محمد کے غلام سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن گستاخی برداشت نہیں کریں گے یہی پیغام آج کے اس اجتماع سے اور آج کے اس پروٹسٹ سے ہم جائت نرمل یہی پیغام دینا چاہتے ہیں اس ملعون کو بردود کو اور اس قسطاف کو پوری عرشت کیا جائے اور خاصی کی صلاح دی جائے یہی ہمارا رسول بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکر موسیقی